شہر کے مختلف علاقوں میں موشلہ دھار بارش انسی اوزی کا اجلاس کورونا کی تازہ ترین صورتحال پر غور کل سے پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کورونا کے باعث اضافی پابندیاں ہٹائی جائیں گی یکہ مکتوبر تک ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے صرف پابندیوں کا اندیا ویکسین نہ لگوانے والے شہیوں کے لیے متعدد سہولیات بند ہو جائیں گی زیارت مقدسہ جانے والے مسافروں کے لیے ویکسینیشن کا معاملہ سترہ سال سے کم عمر مسافروں کے لیے ویکسینیشن کی آرزی رہایت سترہ سال سے زائد افراد کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی سیول ایوییشن اتھارٹی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی یوڈلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ مختلف ڈینٹس کا سابون تین سے دس روپے مہنگا کپڑے دھونے والا سابون بائیس روپے تک مہنگا ٹیشو روز تین سے اننیس روپے تک مہنگے ٹوائلٹ کلینر اور بلیڈ چار سے بارہ جبکہ ملک کریم بھی دس روپے مہنگی کر دی گئے بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافے کی تیاریاں بجلی مزید دو روپے سات پیسے پیش یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست ڈیزل اور فرنس آئل سے مہنگی ترین پیداوار پر بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ سارفین پر پچیس ارب روپے کا بوجھ بڑے گا ٹک ٹاک سارفین کے لیے بری خبر وفاقی کابینہ کا ٹک ٹاک نہ کھولنے کا فیصلہ سوشل میڈیا ایپ پر پابندی برکرا رہے گی وزراء کو سرکاری فنڈ سے گھروں کی تزین و آرائش کی اجازت صبح وزراء کے سرکاری گھر کیفائیت شعاری پالیسی کا حصہ نہیں ہوں گے وزراء جو چاہیں گے فنڈ سے تعمیر کرا سکیں گے مہکمہ خزانہ نے کیفائیت شعاری پالیسی میں ترامیم کر دی ایل ٹی اے نے اون سورس کیموں کی ترجیحات تیہ کر لی انجنرینگ ونگ کی ایک ارب مالیت کی دس کیموں کے فنڈز ریلیز کرنے کی استدہ مبین شہید انڈرپاس کا سیورٹ سسٹم کرشی پاک وارٹر چینک کیا بانے پردوسی کے جدید یوٹن شامل جناہ مارکٹ کی چار دیواری ہاجی پارگ گشنے پالونی نیازی انٹرچینج جوڑ منصوبے دیگر شامل پنجاب حکومت شہباز شریف کے نقشے قدم پر محکمہ سہت کو پرائیمری اور سیکنڈری ہیلپ میں تقسیم کرنے پر غور پرائیمری اور سیکنڈری ہیلپ میں دو بزڑا لگائے جائیں گے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر اختر ملی کو پرائیمری ہیلپ جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشق کو سیکنڈری ہیلپ کی وزارت دی جائے گی پنجاب نے گرین پاکستان پروگرام کے پچاس کروڑ کے فنڈ زائع کر دیے محکمہ جنگلات نے بفاق سے ملنے والے فنڈز کا استعمال ہی نہیں کیا فرض لیپس ہو گئے محکمہ جنگلات کی فنڈز دوبارہ جاری کرنے کی استعداد سرکاری یونیورسٹیز میں بی سی کی تقررنی کے لیے نئے ذاپتے کی سمری واپس پروفیشنل اینڈ لیڈرشپ کے پچاس نمبر کی بجائے پینتیس نمبرز برقرار رکھنے کا فیصلہ سبائی کابینہ میں تجویز کردہ سمری کو ایجنڈے میں شامل کیے بغیر واپس کر دیا امیدواروں کے لیے صرف پندرہ افراد کو شارٹ لسٹ کرنے کی شرط بھی ختم پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی چار میں سے تین لفٹیں خراب ایر ایم کو بھی تعلی لگ گیا مریضوں کا بالائی منظر تک جانا محال ڈاکٹرز اور تیوی عملے کو پریشانی کا سامنا لفٹیں مرمت کروائی جا رہی ہیں جل فعال ہوں گی انتظامیہ کا موقع ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں ریکاوری کا آغاز سابق وزیراعظم نواز شریف سے آٹھ ملین پاؤنڈ ریکاوری کے لیے کام شروع ڈی سیز کو مراسلہ ارسال قابل فروغ جائدادوں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا عدالت نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں آٹھ ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی سرویسز ہوتیل لہور کے نشکاری کی چوتھی کوشش بھی ناکام وفاقی کابینا نے کمیٹی برائی نشکاری کے اعتراضات مان لیے سرویسز ہوتیل کی نشکاری پر نظرسانی ہوگی فواد چودری کہتے ہیں نشکاری میں رکھی گئی تعمیراتی انچائی واضح نہیں لیسکو اسلامیا پاک سب ڈیویشن کے ملازمین کی پھرتیاں چولنٹر مارکٹ کو غیر قانونی ٹرانسفورمر کی تنصیب کر دی کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ملازمین نے ملی بھگت کر کے ٹرانسفورمر موقع سے غائب کر دیا کوویت نے قومی ائر لائنز کے فلائٹ آپیشن پر پابندی سیول ایوییشن نے کوویتی سیول ایوییشن آثورٹی کو خبردار کر دیا پی آئی اے کو اجازت نہ ملی تو کوویتی ائر لائنز بھی نہیں آسکیں گی سی اے اے کا جکم اکتوبر سے کوویتی پروازوں کی آمد محدود کرنے کا اندیا لائسنسنگ سینٹرز میں کرپشن کے خاتمے کے لیے نئی پالیسی جواری ہر چھے ماہ بعد عملہ تبدیل ہوگا عملے کے نام ٹائیوناتی کا عرصہ ڈی آئی جی ٹریفک دفتر بھجوانے کا حکم ٹائیوناتی کے ایسو پیز بھی جاری سوشل میڈیا پر تخریبی سرگرمیوں کا الزام جی سی یو انتظامیہ کا دو فیکلٹی میمبران کو شو کاؤز نوٹس انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر حامد مختار اور شو بی تاریخ کے اسسسٹنٹ پروفیسر سعید احمد بچ کو نوٹس دیا گیا نوٹس غیر قانونی انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے متعلقہ اسادزہ کا موقع کرپ بتمیز پولس افسران اہلکاروں کو ہٹانے کا فیصلہ آئی جی کا ایڈیشن آئی جی آپریشن کو تھانوں کی اچانک دوروں کا حکم مسائل جان بوس کر حل نہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے تائن کی ہدایت کر دی افسران اور اہلکاروں کا رویہ جاننے کے لیے تھانوں میں کھلی کچھریاں لگانے کا حکم دیا بلدیاتی ادارے بہار نہ کرنے کے خلاف درخواست سیکیٹری بلدیات کی جانت سے پلین آف ایکشن کی ریپورٹ پیش ہائی کورٹ نے کابینہ کو پلین آف ایکشن کی منظوری کے لیے دو ہفتوں کی محلت دے دی پروپٹی کیس کے پیسلے پر عمل درامت کیوں نہیں کیا خاتون محتسے پنجاب نے ڈیپی کمیشنر لہور کو شو کاؤز نوٹس بجوا دیا ومن پروپٹی ایک کی سیکشن فائیو اور تھری کی خلاف ورزی پر شو کاؤز نوٹس جاری کیا گیا پنجاب امرجنسی سروس ترمیمی بل دو ہزار اکیس کے خلاف درخواست پر سامات لہور ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائے سننے کے بعد درخواست خارج کر دی عدالت نے ترمیمی بل کا اگنام درست کا رات دے دیا جسی جواد حسن نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا روڈا نے حکم امتنائی کے باوجود ارازی کا قبضہ لینا شروع کر دیا پولس کی مدد سے موزا چوہان کی ایکوائر ارازی پر کیمپ لگا دیئے بورنگ کا کام بھی شروع متاثرین ایکشن کمیٹی کے تحفظات ادارت آلیا نے کیس میں چوبی ستمبر کو فریقین سے تحریری بیانات طلب کر رکھے ہیں آئی جی پنجاب نے پانچ ڈی پی اوز کے تبادلے کر دیئے ڈی پی اوز سرفراز ور کو جھنگ سے سی سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم فیصل شہزاد کو ڈی پی او کارا سے سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم ایس ایس پی حسن اسد الوی کو ڈی پی او جھنگ تائیونات کر دیا گیا ماضی کے حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کو یک سر نظر انداز کر دیا تین سو ساٹھ ارب کا ڈیسٹرک ڈیویلپمنٹ پیکچ صوبے کی ترقی کا آئینہ دار ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملتان سے رکھنے سمیلی سلمان نعیم سے گفتگو مولے ماضی میں نمود و نمائش کرنے والوں نے قوم کا پیسہ سایا کیا اب عوامی منصوبوں میں لوٹ مارک کے سائے پارینہ بن چکی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ائر کمانڈنگ آفیسر سینٹرل ائر کمانڈ ائر وائس مارشل زفر اسلم کی ملاقات عثمان بزدار نے پاکستان ائر فورس کی پیشہ برانہ مہارت کو سراہا صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری کی پنجاب اسم لی آمر پانچ رکمی پارلیمانی وفد کی ہمراہ سپیکر چودری پویزیلاہی سے ملاقات پویزیلاہی نے وفد کو نئے ایوان اور مخصف شعبہ جات کا دورہ کروایا مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلا کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کوئی اقتلاف نہیں کل نون میم شین میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے مارڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنمہ بولے حکمران سچ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے صحافت کا گلہ گھونڈنا جا رہا ہے شیئرمن نیب کی مدت میں توسیقی آرڈیننس کی بھرپور مخالفت کریں گے اور شیئرمن پیپرز باجی بلاول بھٹو کی سالگیرہ جیالو نے تقریبات کا آغاز کر دیا گلبرگ نے ناصرہ شوکت کی رہائش کا پر کے کارٹنے کی تقریب سمینہ گھر کی نرگز خان شہناس کبل نے شرکت کی روبینہ سوہیل بٹ نے بھی تقریب کا احتمام کیا جیالو نے کے کارٹا ادھر عزیز الرحمان چن کی جانب سے بھی تقریب روبینہ سوہیل بٹ فیصل میر وحید عالم گل شہباز محمود بٹی اور دیگر کی شرکت شادرہ میں زانہ فقیر حسین کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کی سالگیرہ کے حوالے سے تقریب کا انکات کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی